تجوید کے قوائد سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور ساتھوں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے تو چلیئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہوا اللہ دی یہاں پر دیکھیں دی میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے اسے تین چار علیف کے برابر کھیج کر پڑھتے ہیں اور ایک علیف کے برابر بھی کھیج کر پڑھ سکتے ہیں انگزلہ کے نون میں اخفا ہوگا نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھے گا منا سماء ماں میں جو مد ہے یہ مد متصلے سے بھی تین چار علیف کے برابر کھیج کر پڑھتے ہیں ماں یہاں پر بھی جو مد ہے یہ بھی مد متصلے سے تین چار علیف کے برابر کھیج کر پڑھتے ہیں اور یہاں پر وقف کریں گے تو دو زبر پر جب وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھتے ہیں تو یہاں پر ماہ ایسے پڑھیں گے علیف کے ساتھ میں دیکھئے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا آ فَأَخْرَجْنَا خَا کو پور پڑھیں گے یہ حروف مستعالیہ میں سے ہے روہ کو بھی پور پڑھیں گے جب میں کل کلہ کریں گے نامہ علیف مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھئے جہاں ہاں میں کڑا زیر ہے یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے اسے ایک علیف کو برابر کھئے جہاں یہاں پر بھی علیف مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھئے جہاں کلی شیئ شیئ میں یا لینے سے نرم آباس کے ساتھ جلد پڑھیں گے اور ان کی تنویر میں اقفہ ہوگا تنوینی کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گا خواہ کو پور پڑھیں گا راہ کو بھی پور پڑھیں گا جیب میں کلکلہ کریں گا منہو کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا سجلد پڑھنا ہے دونوں حدوث مستعالیہ میں سے اسے پور پڑھنا ہے راہ میں راہ کو پور پڑھیں گے اور رن میں ادغام ناقص ہو رہا ہے تنوین کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے خواہ کو پور پڑھیں گے راہ کو بارک پڑھیں گے منہو کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا سجلد پڑھنا ہے حبم یہاں پر تنوین کے بعد میمہ حروف یومن میں سے تو تنوین کو میمہ سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں متراکبہ راہ کو پور پڑھیں گے علیف مدہ ہے ایک علیف برابر کھیجنگے یہاں پر بھی دو زبر ہے وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھیں گے اس طرح سے فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاکِبًا وَمِنًا یہاں پر نون مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے خوک پور پڑھیں گے حرف مستعیہ میں سے نون میں اخفہ ہو رہا نون کی آواز کو ناقم چھپا کر پڑھیں گے قنوان قوف کو پڑھیں گے اور نون میں اظہار ہوگا اسے جلد پڑھنا ہے نون کی تنوین میں اخفہ ہوگا تنوین کے آواز کو ناقم چھپا کر پڑھیں گے دا میں ادغام ناقص ہو رہا ہے تنوین کو اس ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے وَجَنَّات نون مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے کھڑا زبر ایک آلیف کو پڑھیں گے تنوین میں ادغام ناقص ہو رہا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے جلد پڑھنا اعنا نام علیف مددہ ہے ایک آلیف کو پڑھیں گے بیو میں ادغام ناقص ہو رہا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے وَالزیتون یہاں پر یالینے سے نرمواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے تنوین میں وَو مددہ ہے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے ورمانہ اور روہ کو پور پڑھیں گے عدمی مشدد گھنے کے ساتھ پڑھیں گے علیف مددہ ہے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے مشتب ہوا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزیتون والرمان مشتبها وغير متشابه ان ذراعی اثمارا میں رو کو پورپڑیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ خڑا زیر سکون سے بدل جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے انظروا الى ثمره اذا اثمروا وینعی انہا نون مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے فیم یامت دائے ایک علیف کو برابر کچیں گے ذالکم ذال میں کھڑا زبارے ایک علیف کو برابر کچیں گے کم کے میں مزہر شفاوی ہو رہا سجل پرنام لآیا حمزہ اور یادونوں میں کھڑا زبارے ایک علیف کو برابر کچیں گے تل یہاں پر تنمین کے بعد لام عروف یارملون میں سے تو تنمین کو لام سے ملا کر بے غیر غنہ کے پڑھیں گے اس میں ادغام تام کہتے ہیں لیکو میں قوف کو پڑھیں گے واؤلینے سے نرم آباس کے ساتھ جلد پڑھیں گے مینے ادغام ناقل سورہ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے یؤمنون ہے یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واؤ کی شکل میں جھڑکہ لگے گا نون یہاں پر وقف کریں گے تو مدیہ عریض وقفی ہوگا اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے طول اولہ ہوتا ہے پھر توسط پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے اِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآیَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَجَعْلُوا یہاں پر وَعُمَدَّا ہے ایک علیف کو برابر کیجئے گے لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کِلَامِ کو بارِق پڑھیں گے کھڑا زبارے ایک علیف کو برابر کیجئے گے شُرَقَ رَاقُب کو پڑھیں گے کعب میں مد متسلے سے تین چار علیف کو برابر کیجئے گے جِنَّ نُونَ مشددد غُلَّا کے ساتھ پڑھیں گے وَخَلَقَهُمْ خَا ارْقَاب دونوں کو پور پڑھیں گے حرف مستالیہ میں سے ہم کی نیم میں ظہر شفاوی ہو رہا ہے سجل پڑھنا وَخَرَقُ خَا کو ارْقَاب دونوں حرف مستالیہ میں سے پور پڑھیں گے را کو بھی پور پڑھیں گے قومِ وَعُمَدَّا ہے ایک علیف کو برابر کیجئے گے لَهُمْ اُلْتَا پیش ہے یہ وَعُمَدَّا کی طرح ہوتا ہے سبھی ایک علیف کو برابر کیجئے گے بنینہ یہاں پر یا مدہ ہیں ایک علیف کو برابر کیجئے گے وَبَنَا تِم نون میں کھڑا زبار ہے ایک علیف کو برابر کیجئے گے اور یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو میم سے ملا کر بدل کر غنہ اخفہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتے ہیں بِغَيْرِ غَيْن کو پور پڑھیں گے حروف مستعریہ میں سے ہے یا لینے سے نرمہ باز کے ساتھ جلد پڑھیں گے روک بارک پڑھیں گے اور یہاں پر وفف کریں گے تو میم کی جو دوزر کے ترویر اس سکون سے بدل جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِئِنَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصْفُونَ بدی یہاں پر یامدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیچیں گے سماوات میم اور واو دونوں میں کھڑا زبار ہے ایک علیف کو برابر کھیچیں گے والارضی را کو پر پڑھیں گے اور ضاد کو بھی پر پڑھیں گے اس طرح سے بدیع السماوات والارض انا نون مشددہ دے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے کھڑا زبارے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے لہو میں الٹا پیش ہے اسے بھی ایک علیف کے برابر کھیچیں گے وَلَا دُو دُو میں ادغاء میں ناتو سورہ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے وَلَمْكِ مِمْ بِذْحَارِ شَفَوِي حُرَا سَجَدْ پَرْنَا تَقُلْ لَهُ یہاں پر نون کے مساکین کے بعد لام ہے تو ادغاء میں تام ہوگا بغیر غنہ کے پڑھنا ہے اس کو ہمیں الٹا پیش ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے صاحبہ سعود کپور پڑھیں گے یہ حروف مستعالیہ میں سے ہے علیف مدہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے اور یہاں پر گولتا ہے وقفی کا صورت میں یہاں ساکینہ سے بدل جائے گی تو اس طرح سے پڑھیں گے اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَقُلْ لَهُ صَاحِبَ وَخَلَقَ خَا اَرْقَاب دونوں حرف مستعالیہ میں سے پور پڑھیں گے کل الشی یہاں پر یالین ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ حمزہ کی دوزیر کی طبی سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر مد لین عارض ہوگا اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے لیکن قصر بہتر ہوتا ہے اولہ ہوتا ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے وَخَلَقَ کل الشی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ شیئن یہاں پر یالینے سے نرمباز کا ساتھ جلد پڑھیں گے اور ان میں اظہار حقیقی ہونا سے جلد پڑھنا ہے اور علیم میں وقف کے صورت میں مد لعارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ذَالِكُمْ ذَال میں قَلَى زَبَارَ اے کلیف کو برابر کھیجیں گے اور یہاں پر اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ تو پھر یہ وَهُوَ مَدَّا ہو جائے گا تو اسے ایک ایلیف کو برابر کھیجیں گے اس طرح سے خالق و خاک و ارقاف کو دونوں کو پور پڑھیں گے روح و مستاریہ میں سے ہے خام علیم مددہ ہے ایک ایلیف کو برابر کھیجیں گے شَيْءٍ یہاں پر یا لینے سے نرم آواز کا ساتھ جلد پڑھیں گے ان کے تنویر میں اقفہ ہو رہا تنویر کے آواز کو ناکوچ باگر پڑھیں گے فَعْبُدُوهُ یہاں پر وقف کریں گے تو مدد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے خالق و کل شیئٍ فَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى لَا مِ خَرَزْوَارِ ایک ایلیف کو برابر کھیجیں گے شَيْءٍ میں یا لینے سے نرم آواز کا ساتھ جلد پڑھیں گے ایو میں ادغاؤ میں ناکو سورہ غرنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور یہاں پر وقفی کے صورت میں مدد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے وَهُوَ عَلَا کل شیئٍ وَكِيل لَا مِ عَلِف مَدَّا ایک ایلیف کو برابر کھیجیں گے تُودِ دال میں قلقلہ ہوگا را کو بارک پڑھیں گے ابسار با میں قلقلہ ہوگا ساتھ کو پڑھیں گے روح مستعریہ میں سے ہے اور یہاں پر بھی اگر وقف کریں گے تو مدد عارض وقفی ہوگا اور را کو پڑھیں گے اس طرح سے لَا تُودِ رِكُهُ الْأَبِسْوَار وَهُوَ يُودِ رِكُل یہاں پر بھی دال میں قلقلہ ہوگا را کو بارک پڑھیں گے ابسار با میں قلقلہ ہوگا ساتھ کو پڑھیں گے اور یہاں پر بھی وقف کی صورت میں مدع عارض وقفی ہوگا اور را کو پڑھیں گے وَهُوَ يُودِ رِكُل اَبِسْوَار وَهُوَ الْلَطِیفُل را کو پڑھیں گے روح مستعریہ میں سے یا مددہ ایک ایلیف کو برابر کھیجیں گے خبیر بھی خواہ کو پڑھیں گے اور یہاں پر وقفی کے صورت میں بھی مدع عارض وقفی ہوگا اور را کو بارک پڑھیں گے اس طرح سے وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخُبِيرُ